اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ 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 محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آج کی اس ویڈیو سے ہم اپنا دوبارہ صحیفہ کاملہ سیریز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے معذرت خوابی ہے کہ وہ سلسلہ کافی عرصہ یہ روکا رہا صحیفہ کاملہ کا اور اس زمن میں ہمیں مؤمنین کی طرف سے اور بلکہ برادران کی طرف سے بھی کچھ بہن بھائیوں کے وہ میسیجز پیغامات محصول ہوئے کہ یہ تحیدی سلسلہ جو صحیفہ کاملہ کا تھا اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے اصل میں یہ سلسلہ شروع کرنے کی جو مین وجہ تھی اور جو مین وجہ ہے بلکہ بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو مکتب کو اور تمام مسلمین کو جو ہے امام سجاد علیہ السلام کی اس کتاب جس کا نام صحیفہ کاملہ بھی ہے صحیفہ سجادیہ بھی ہے اسے زبورِ عالم حمد علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اس کو آخات القرآن قرآن کی بہن بھی کہا جاتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا جائے اور دیکھیں گے کتنا عظیم الشان علمی اور تربیتی زخیرہ جو ہے سیدو ساجدین علیہ السلام کی ان دعا و منجات کی صورت میں ہمارے مکتب کے پاس ہمارے پاس موجود ہے اور بدقسمتی سے میں پھر وہی بات کروں گا اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی میں ٹارگٹ کرتا ہوں لیکن بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو جس کو زبورِ عالم حمد کہا گیا جی جس کو قرآن کی بہن کہا گیا اور جس کی اس اسنات کا سلسلہ تین مصوم اماموں سے ہمیں ملتا ہے اس سے زیادہ موتبر کوئی کتاب ہی نہیں اور بعد از قرآن مجید فرقان حمید اس کو یہ بھی اہمیت حاصل ہے قرآن کے بعد یہ وہ واحد کتاب ہے جو قدیمی کتاب ہے جو عالم اسلام کی تاریخ میں ایک قدیم ترین کتاب ہے تو اس کی طرف سے مو موڑ کے جناب ہمیں لگا دیا گیا لکڑ ہارے شہر ایران میں ایک لکڑ آرہ رہتا تھا جناب پریشان تھا برفی بانٹی سب کچھ مل گیا برفی نہیں بانٹی اٹھا گیا کہ دو بند میں پھینک دیا جی چٹ پٹ بی بی کی کہ محانیاں ملتی ہیں ہمیں جنتریوں میں نقش و نگار ملتے ہیں جی یہ نقش دیکھیں تو یہ ہو جاتا ہے تو فلان دیکھیں تو فلان ہو جاتا ہے جی اور ہمیں غالیوں نے لگا دیا اس طرف کے جناب ضرورت نہیں کوئی نہیں موزہ مولا مشکل کو شاہ سکھو تو بس کم پار بیڑے پار جبکہ مولا مشکل کو شاہ یا مولا کے جو آل ہیں جو ان کے باقی آئیمہ ہیں آئیمہ لے بیعت میں سے وہ ہمیں کسی اور ہی طرف متوجہ کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے میرا یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد اور شرح دعا کمیل کا جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کے ابھی ایک ہی قسط اپلوڈ ہوئی ہے اس سارے مقاصد اس لئے ہیں بلکہ میرا اپنا مقصد ہی یہ ہے اور یوٹیوب پہ آکے اس طرح کے سلسلے شروع کرنے یا یوٹیوب سے علاوہ الحمدللہ ہم کئی سالوں سے کچھ سلسلے چلا رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ غالیت اور نسیریت کی گرد اور غبار میٹے ہوئے مکتب کے روشن چہرے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے بلکہ د علی اور نسیری نہیں ہیں ہم شیعان حیدر قرار ہیں کہ جن سے بڑھ کے توحید جن کے ماموں سے بڑھ کے توحید نہ کو پیش کر سکا نہ اس پر عمل کر کے دکھا سکا آج بھی کربلا کا مدان آوازیں دے رہا ہے کیا ہو بتاؤ اور دیکھو سوچو سمجھو اور بتاؤ کہ حسین علیہ السلام سے زیادہ توحیدی کو گزرا ہے بعد اس نبی خدا یا بعد اس مولا کائنات تو بتاؤ جی آج بھی کربلا کا مدان آج بھی درہ فراد کا کنارے ہیں جن آپ وہ یہی آوازیں دے رہے ہیں کہ عباس ابن علی علیہ السلام ہوں علمدار کربلا حسین ابن علیہ السلام سید الشدہ یا باقی جان ساران ہوں انہوں نے کس مقصد کے لیے اور کس ذات کی اس کے توجہ حاصل کرنے کے لیے یا کس ذات کی محبت اور رغبت کے لیے اور کس ذات کی عظمت کے آگے اپنا سر نگون کرنے کے لیے یہ قربانی پیش کی تو میرا آپ سے یہی دعوت فکر و عمل کے عنوان سے یہی ملتمس ہوں کہ خدا کے واسطے قرآن کو صحیفہ کاملہ کو نحجر بلاغہ کو پڑھیں ان مولویوں نے اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ذاکروں کا قصور نہیں ہے ہر ذاکر کے پیچھے کو مولوی اس کے سپور میں بیٹھا ہوا ہے خدا کے واسطے ان کے چنگڑ چولوں سے جان چھڑائیں ان کو سنیں جو علماء حق ہے ان کو پڑھیں بھی اور سنیں بھی لیکن جو آپ سے لاکھ روپیہ لے کے آپ کے اندر انجیکٹ کر جاتے ہیں بدقیدگیاں گمراہیاں سیاہیاں خدا کے واسطے ان کو پھر قرآن اور صحیفہ کی دعاوں کی روشنی میں ان کے نور سے جو ہے ان صحیفوں کو دور کریں اپنا اور اپنے عالم والی نسلوں کا اور خصوصاً میں نوجوان بچے بچیاں جو سوشل میڈیا پر متحرک ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ خدا کے واسطے مکتب کے اس توحیدی اور روشن چہرے کو عوام کے سامنے لائیں یہ عاصف علوی اور یہ ٹونڈے ٹیروں کی ویڈیوز شیئر مت کریں یہ غالی ہیں یہ مشرق ہیں وہ کہ ہمارے علماء خموش ہیں ہمارے علماء نہیں جنہیں آپ کچھ کہیں گے کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کریں گے امرجنسی پریس کانفرنس کے یہ یا قائد رکھنے والا مشرق ہے جب تک وہ طائب نہیں ہوتا ہم اس کو آن نہیں کرتے اور کہیں پہ مقدسات اعلی سنت کی توحین ہو تو خدا کے واسطے برادرانہ علیہ سنت سے پہلے ہماری عواز اٹھنے چاہیے تو یہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں اب گفتگو زیادہ لمبی ہو رہی ہے ہم چلتے ہیں جناب آج صحیفہ کاملہ کی طرف اور آج دیکھتے ہیں کہ مام سجاد علیہ السلام کا کون سا ہمیں وٹس ایپ روحانی وٹس ایپ اور روحانی مسینجر پر جو میسیج آیا ہوا ہے جس سے ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے تو آج اس مسیج کی طرف ہم خود بھی توجہ کرتے ہیں اور آپ کی بھی توجہ کرواتے ہیں یہ صحیفہ کی دعا نمبر اٹھائیس ہے اور اس کا جو عنوان ہے ٹائٹل ہے وہ ہے کہ امام علیہ السلام کی وہ دعا جب آپ اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتے تھے یہ میں ملتبس ہوں آپ سے دیکھیں اختصار وقت کے بیش نظر ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں جس سے کچھ لوگوں کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ہم عربی سے یا قرآن ہم عربی میں پڑھنا نہیں آتا تارگٹ کرتے ہیں تو آپ کسی عالم سے جا کے پوچھئے گا ہو عالم اس سے پوچھئے گا کہ درود پاک میں جو سلے ہے وہ سین سے ہوتا ہے کہ سواد سے ہوتا ہے اور اس کی جو مخرج ہے اس کی جو آواز ہے وہ سین والی نکلنی چاہیے اور سین والا جو سلے ہے اس کا ترجمہ بھی اردو کا پوچھئے گا اور سواد والا سلے علا جو ہے اس کا بھی ترجمہ پوچھئے گا تو مقصد عربی نہ پڑھنے کا صرف اختصار وقت کے پیش نظر ہوتا ہے آگے ہمارا درس قرآن کا ایک بقیدہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں پھر آپ دیکھ لیجئے گا اور جہاں ہم غلطی کریں ہم انسان ہیں جی نہ فارغ التحصیل ہیں نہ ہمارا کوئی کلیم ہے علامہ یا ملانہ ہونے کا ہمارا طفل مکتب ہونے کا کلیم ہے اور مرتے دم تک وہی رہے گا تو جہاں غلطی ہو بلکل آپ نشاندہ ہی کیجئے ہم غلطی پڑے رہنے والوں میں سے نہیں ہیں اصلاح کیجئے لیکن اصلاح جو ہے برائے اصلاح کی جو ضرورت ہو یا مصبت چیز ہو یا واقعا غلطی ہو تو اصلاح کے طرف متوجہ کریں تو یہ دعا کا میں نے آپ کو انوان بتایا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اب سنیے گا جی اے اللہ میں نے اپنا اخلاص کیا ہے تیری طرف سب سے منقطع ہو کر مہم سجاد فرما رہے ہیں کہ اے ربو العزت اے پروردگار میں نے اپنا اخلاص اپنا خشو و خضو اپنا خلوص تیری طرف کیا ہے سب سے منقطع ہو کر اور اپنی تمام اور اپنے تمام وجود کو تیری بارگاہ میں حاضر کر کے یعنی اپنا وجود روحانی اور جسمانی وجود جو ہے صرف تیری طرف متوجہ ہو کے تیری بارگاہ میں حاضر کر کے میں نے اپنا رخ تیری طرف کیا ہے اور اپنے رخ کو ان سب سے پھیر کر اللہ اب یہ دیکھئے اب مجھے بتائیے کہ غالیوں کی وکٹ کلین بول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اب ان سب امیں کیا انبیاء اولیاء اوسیاء نہیں آگئے یعنی جن کے بارے میں امام سجاد فرما رہے ہیں کہ جو خدم ہوتا آ جائیں کہ تیری بھارگاہ میں آئیں اور تیرے آگے میرے لئے سوال کریں جی تو ان سے میں نے متوجہ ہو کے مطلب رخ موڑ کے تو تیری بھارگاہ کی طرف میں متوجہ ہوا ہوں اور اپنے سوال کو ان لوگوں سے روک کر جو تیرے فضل کہ بغیر کاری کچھ نہیں سکتے تیری بھارگاہ میں پیش کیا ہے خدا کے واسطے خدا کے واسطے مومنین ہم سب کا فرض ہے متوجہ ہونے کا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ضرورت مند کا کسی ضرورت مند سے طلب کرنا اس کی فکر کی ہماکت ہے اور اس کے عقل کی گمراہی ہے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اے میرے معبود کہ جن کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے تیرے غیر سے عزت طلب کی اور وہ ضلیل ہو گئے اور انہوں نے تیرے ماسوا سے دولت مندی اختیار کرنا چاہیے اور وہ غربت کا شکار ہوئے اور جنہوں نے سر بلند ہونا چاہا وہ پست ہو گئے ایسی مثالوں کا دیکھنا ایک چوکس اور محتاط انسان کو درست کر دیتا ہے اور اس کی بصیرت کو مزید تفیق دیتا ہے اور اس کا خیر کا اختیار کرنا اس کو درست راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے اور تو اے میرے مولا ان سب لوگوں سے ماسوا میرے سوال کا مرکز ہے ہر مطلوب کو چھوڑ کر میری حاجتوں کا ولی صرف اور صرف تو ہے میرے محترم ناظرین کیا سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا عقیدہ معاذ اللہ ہم سے کم تر تھا ان غالیوں سے یہ علویوں سے یہ تونسویوں سے یہ تصدقیوں سے ان سے کم تر عقیدہ تھا میرے مولا کا کیوں نے میرے مولا نے پھر یہ الفاظ آپ سنے کہ میری حاجتوں کا ولی اور پورے کرنے والا صرف تو ہے ان سے مانگوں جو خود تجھ سے مانگ کے مجھے دیں گے تو میں ڈریکٹ تجھ سے کیوں نہ مانگ لوں محمد اور عالم محمد کا وسیلہ دے کے اس بات پہ متوجہ ہوئیے گا یا تو ان سے انکار کریں یہ غالی صحیفہ کاملہ سے ہاتھ اٹھائیں یا قوم کو صحیح بات بتائیں اپنی اکثریت کے کھو جانے کے خوف سے غلط باتوں کو نہ چھپائیں اوہ جی شیعہ آگے کم ہیں تو ہم ایسی باتیں لائیں گے تو شیعہوں میں گروب بندی ہو جائے گی امام صادق کو یہ بات نہیں تھی پتا اس وقت کتنے کی شیعہ تھے پوری دنیا میں پھر بھی غالیوں کو نچوڑ کے رکھ دیا امام نے الگ کر کے الگ خبردار ان کا مارسط کو تعلق نہیں خبردار ان کو ام میں نہ گنا کرو نہ صوفیوں کو نہ غالیوں کو نہ نسہریوں کو اس وقت تو چند شیعہ تھے اور کہیں کہیں شیعہ نظر آتا تھا اس وقت زیادہ ضرورت تھی کہ ان باتوں کو چھپاؤ یار پہلے جمعیت بناو لیکن نہیں امام کا یہ کام نہیں ہوتا تا قیامت تک جو امامت ہے اس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ اکثریت کے خواب کھو جانے کے خواب سے جناب اصل باتوں کو چھپایا جائے اور کیوں چھپاتے ہو قوم سے اور بدبخت تو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا مر کے کیوں نہیں بتاتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا اور اللہ کے علاوہ کسی کے حاجتیں پیش کرنا جو ہے وہ طریقہ امام آئمان نہیں ہے محمد اور عالم محمد کی سنت نہیں ہے ہاں ان کا وسیلہ پیش کرنا سنت ہے این سنت ہے تو کیوں نہیں بتاتے ہیں ہم لوگ اچھا جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور تو میری تمام دعاؤں کا مہور ہے کہ فقط دعا تُس سے ہی مانگلہ ہو جائے یہ ایک اور کلی اڑا دی گالیوں کی امام سجاد علیہ السلام کے اس جملے نے اور جو لوگ اس دھوکے کا شکار تھے تو جناب نہیں ان کو اللہ کا لشکر سمجھ کے ان سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں میرا ایک ہی سوال ہے میرا اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں ہے میرا علمہ سے یہ سوال ہے امام سجاد کو یہ چیزیں نہیں تھی پتا جو تمہیں آج پتا چل گئیں چودہویں صدی میں آکے امام کو نہیں تھا پتا بے شک اللہ کا وہ لشکر ہیں لیکن اللہ کا لشکر اللہ کی طرف لجانے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اللہ کا لشکر آپ کو اپنے تک روکنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ جانے ہم جانے تم جانو ہم جانو اور بھئی ایسی سنیاسی ہمارے آن نہیں ہیں ہمارے مکتب میں نہیں ہیں پھر فرماتے ہیں کہ میری تمام دعاؤں کا محور تو ہے کہ دعا فقط تجھ سے ہی کی جاتی ہے ان تمام لوگوں سے قبل کے جن سے مانگا جاتا ہے میں اپنی امیدوں میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہا 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 خدا کی قسم میں کہ ایک جملہ مبنی برطحید ہے اب بھی بھی ہمیں ادایت نہ ملے تو پھر میں اپنی دعاؤں میں تیرے ساتھ امیدوں میں تیرے ساتھ کسی یا نہیں میں تیرے علاوہ امید کسی سے نہیں لگاتا میں موجزہ ہے مولا مشکل کو شاہ چٹ بیٹ بی بی کی کہانی ہے اور یہ وہ میں صرف تجھے پس تو دینے والا ہے ہم لینے والے اور اپنی دعاؤں میں تیرے ساتھ کسی کو جمع بھی نہیں کرتا اور نہ کسی کو بھی اس صف میں شامل کرتا ہوں اور میری نگاہ تجھ پر اور میری فریاد پکار صرف تجھ سے ہے رب العزت اب اس پہ کیا کہا جائے اس پہ کیا درس دیا جائے اس تنے سیدھے الفاظ ہیں کہ عام فہم کند ذہن بندے کو بھی سمجھ آ جائیں کہ یار مانگنا تو رب سے مانگنا یہ ہمارے آئمہ کی سنت ہے وسیلہ ان کا پیش کرنا ہے مانگنا اس سے ہے تیرے لیے ہی اے میرے معبود عدد کی بہدانیت ہے اور تیرے لیے ہی سمدھی قدرت مخصوص ہے اور تیرے لیے ہی اے میرے پروردگار طاقتوں قوتوں کی فضیلتیں ہیں اور تیرے لیے ہی بلندی اور رفت رفت کے درجات ہیں اور تیرے سوا ہر ایک اپنی تمام عمر تیری رحمت کا محتاج ہے چاہے کوئی بھی ہو انبیاء ہوں عسیاء ہوں عولیاء ہوں عائمہ ہوں رب العزت کی رحمت کے محتاج ہیں اس سے تو کوئی انکاری نہیں اور اپنے معاملات میں مغلوب یعنی شکستہ ہے اور اپنی قیفیت میں کہر کا شکار ہے اور اپنے حلات میں دگر دوں ہے اور اپنی صفتوں میں مسلسل تبدیلیوں کا شکار ہے اور تُو ہر شبیح اور ہر زد ار زد سے بلند اور بالا تر ہے لوگ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں عاصف علوی جیسے مشرق اور ملاؤن کہ جیناب کہا ادھر دیکھ اللہ ایسا لگتا ہے مولا علی سے جو منصوب اس نے کیا تو امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ تُو ہر شبیح اور ہر زد سے تیری نہ کوئی زد ہے اور نہ تیری کوئی شبیح ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ صفات الہی کے مظہر ہیں یہ ہستیاں تو وہ معاملات کچھ اور ہیں وہ کو خدا کی اس پر لا کے نہیں کہا جاتا کہ جیسا خدا نہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اگر اللہ کی رحیم و رحمان کی صفت کو دیکھنا ہے روف و رحیمی کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن نے روف و رحیم کہا ہے اس سے اندازہ لگاؤ کہ اگر اللہ کے پیغمبر اتنے رحم دل ہو سکتے ہیں تو خود باریت اللہ اپنی مخلوق کے لئے کتنا رحم رکھتا ہوگا کتنی رحمت رکھتا ہوگا ماں کے پیار سے اندازہ لگاؤ یہ چیزیں شبیح جو دیتے ہیں ہم کے بلکل بس جی وہ فرق صرف نام کا رہ گیا باقی کامے نہ دے ہوئی جی اللہ نے سارا کچھ دیتا جی نانو اللہ جانے تے اے جانن تے تُسی جانو تے معصومین جانے اس عقیدے سے جتنی جلدی دنیا میں جان چھوڑ جائے اتنا بہتر ہے اور اپنے حالات میں اور ہر اپنے مدے مقابل سے بزرگو برتر ہے یعنی تیرے مقابل کسی کی مثال دی جائے گی تو وہ پست ہے تو بلندو برتر ہے پست تصویح ہے تیرے لیے کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے پروردگار تیری رحمت کا طلبگار ہو میرے محترم ناظرین و سامین یہ امام سجاد کی دعا نمبر اٹھائیس یہیں پہ ختم ہوتی ہے خدا کے واسطے اگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم ہدایت لینا چاہیں ہم مقائد لینا چاہیں تو ہمارے لیے فقط یہ ایک دعا ہی کافی ہے اور اگر نہ لینا چاہیں تو پھر قرآن بھی پڑا ہے جناب ناجل بلاغہ بھی پڑی ہے یہ بھی پڑی ہے اور بڑی بڑی چیزیں دعا ایک امیل بھی پڑی ہے نہیں لینا تو ہم نے کسی سے نہیں لینا اگر ہم نے زد اٹھا نہیں لیئی ہے کہ مولا آپ کو چودہ سو سال پہلے وہ چیزیں نہیں تھی پتا ایک ہی بات ہے اللہ سے مانگ لیا آپ سے مانگ لیا مولا ایک ہی بات ہے آپ اللہ کا لشکر ہیں ہم اللہ کا لشکر سمجھ کے آپ سے مانگتے ہیں تو پھر امام سجاد کو یا باقی امام کو اگر آپ نے تعلیمات سکھانی ہیں مازاللہ ان سے سیکھنی نہیں سکھانی ہے تو پھر جناب میرا آپ سے ملتو میں سوں کہ پھر کھل کے سامنے آئیے کھل کے میدان میں آئیے سعیفہ کاملہ اور نحج البلاغہ سے اپنا ہاتھ اٹھائیے اور لوگوں سے کہیے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں اور اگر تعلق ہے تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں بندیدہ پتر بان بندیدہ پتر بان کے پھر عوام نو سے لیے دس سمجھ بھی تے دس میرے اس آج کے درس کے اوپر جتنی میں نے باتیں کی ہیں ان کے اوپر کوئی عالم زا کر کوئی بڑے سے بڑا نام اگر بیعث کرنا چاہے یا میرے قائد کی صلاح کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں آن لائن بھی حاضر ہوں جا کے کوئی بلوا کے بیعث کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں اگر امام سجاد علیہ السلام سے بڑا کسی کا عقیدہ ہے مضبوط عقیدہ ہے تو وہ اپنے دعوے کا اظہار کرے پھر ہمارا اس سے واسطہ کوئی نہیں اگر وہ نحج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کو بھی اون کرتا ہے اور اس چیز کو بھی اون کرتا ہے کہ جی اللہ کے معصوا بھی مانگا جا سکتا ہے ہم پھر یہ کہہ دیں کہ بانوانے وسیلہ اہل بیعت کے اور آل محمد کے مدد کے قائل ہیں مانگا صرف اللہ سے جائے گا اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیعت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتمہ بالیمان فرمائے امام زباہ جلال تعالی فرج شریف کے ظہور میں تجیل فرمائے اور ہمیں آسانیہ دیر آسانیہ باننے کی توفیق عطا فرمائے لَحَلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا لِلُّزِيمِ وَسَّلَّ اللَّهُ وَلَا مَحُمَّدٍ وَعَلَىٰ آلَهِ تَيِّدِينَ وَطَحِرِينَ